بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میرا ویڈیو ایک اہم موضوع پر ہے جس کا تعلق نوجوان نسل سے ہے تو وہ نوجوان جو بے روزگار ہیں اور جو چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں ان کے لئے تو بہت ہے میں ٹھیک ہے میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو سکیم لانچ کی ہے کامیاب جوان پروگرام نیشنل یوتھ ڈیویلمنٹ پروگرام ہے جو جو نوجوانوں کو انتہائی آسان شرائط پر کرزے فرام کرے گا اس کے بارے میں بات کریں گے اور کون کون سے کاروبار کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کیا ان کی شرائط ہیں ان پر بھی بات کریں گے تو جو دوست اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جن کے لئے یہ ویڈیو نامناسب ہے وہ ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتا ہے جو دوستو کامیاب جوان پروگرام وزیراعظم عمران خان نے شروع کیا پچھلے ویک تو اس حوالے سے کافی جو ابحام پائے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو مکمل مانوات فرام کرنے کی کوشش کروں گا میرے چینل کو میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ دوست جن تک یہ میرا ویڈیو نہیں پہنچ سکا وہ میرا ویڈیو دیکھیں اور اس سے فائدہ لیں جی دوستو آئیے شروع کرتے ہیں سکیم کے بارے میں معلومات آغاز کرتے ہیں نمبر ون آپ کو ظاہر ہے اس میں پریشانی ہو رہی ہوگی کہ کہاں سے اپلائی ہوگا کتہ سے اپلائی گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن اپلائی ہوگا تو آپ کسی سے آن لائن اپلائی کروا بھی سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کے ساتھ اور خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں جی دوستو اس کے ایک ویب سائٹ ہے کامیاب جوان ڈوڈ جیو وی ڈوڈ پی کے اس پر آپ جائیں گے اور آن لائن اپلائی کریں گے اور جو معلومات آپ کو دیئے گے جیسے نام والدی ہے شناتی کارڈ نمبر ایڈوکیشن اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اور آپ کے گھر کی معلومات زیرے کفالت افراد اور اس طرح کی کافی ساری انفرمیشن ہے جو آپ نے پروائیڈ کرنی ہے جو آپ کا آن لائن اپلائی کرے گا یا آپ خود کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو لون امان پوچھی جائے گی کہ آپ نے کون سا قرض لینا ہے نئے کاروبار کے لیے لینا ہے یا جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے حوالے سے انفرمیشن پوچھی جائے گی اور جتنا لون اپلائی کرنا اس کے بارے میں آپ کو وہاں پر فیڈ کرنا ہوگا کہ آپ نے کتنا لون اپلائی کرنا ہے اور ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے بعد بعد آجاتی ہے کہ ہم کس بینک سے اپلائی کریں دیکھیں آپ تین بینک گورنمنٹ نے اس کے ساتھ سکیم کے ساتھ منصلح کی ہیں جس میں نمبر ون نیشنل بینک آف پاکستان نمبر ٹو بینک آف پنجاب اور نمبر تری ہے بینک آف خائبر یہ تین بینکوں میں آپ سیلیکشن دیکھ کے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی اپلیکشن کو دوسری بات ایک یہ ہے کہ یہ جو اپلیکشن ہے فارم بینک سے ملے گا یا یہ کہاں سے ملے گا جو آپ اپلائی کریں گے دیکھیں آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے تینوں بینکوں میں بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن اپلیکشن فارم ہوگا وہی فیل کرنا ہوگا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ آن لائن اپلائی کریں گے اس کا کوئی فارم مارکیر سے یا بینک سے نہیں ملے گا یہ آن لائن اپلائی ہی ہوگا اور اس کی ظاہر ہے کوئی پروسیسنگ فیز بھی ہوتی ہے جو بینک آپ سے لے گا تو جو آپ اپلائی کر لیں گے اس کے بعد پروسیسنگ فیز صور پہ ہے صور پہ ہے اپلیکشن فیز جو پروسیسنگ فیز آپ بینک میں جمع کروائیں گے اور یہ قابل واپسی فیز نہیں ہے اور ایک بات اور اگر آپ اپلائی کر لیتے ہیں اپلیکشن کو اور آپ کہتے ہیں کہ میں اب اپلائی مجھے ضرورت نہیں ہے تو تھوڑے عرصے بعد آپ اپلیکشن جو ہے واپس بھی لے سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپلائی کر لی ہے تو اب آپ قرضہ لینا ہی لینا ہے آپ نہیں بھی لے سکتے اور تیسری چیز ہے پروسیسنگ کی درخواست جو بھی ہے وہ منظوری کے بعد کیسے پتا چلتا ہے کہ جناب ہماری درخواست منظور ہوگی ہے تو پورٹل پر درخواست جمع کروانے کے بعد آپ کے دیئے کے نمبر پر جو آپ نے اپلیکشن میں فیڈ کیا ہوگا منتخب کردہ بینک جو آپ نے منتخب کی تھی برانچ کی تفصیلات کے ساتھ تصدیق کی ایس ایم ایس آپ کو مل جائے گا ایک اور سوال تھا ایک دوست نے کیا کہ کیا کوئی بھی شخص درخواست جمع کرانے کے لیے درخواست گزار کی مدد کر سکتا ہے جی بالکل آپ قریب بینک سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی بھی جیسے آؤٹسورس اپلائی کر رہے ہیں کروا رہے ہیں لوگوں سے آن لائن اپلائی کر رہا ہے ان سے رابطہ کر کے آپ اپلائی اپنا جو بھی ہے اپلیکیشن ہوں وہ کروا سکتے ہیں آپ ہیلپ لے سکتے ہیں ان سے اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا فون نمبر آپ کو لینک میں بھی نظر آ جائے گا ڈسکرپشن میں بھی ہوگا اور سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اور میں آپ کو بول بھی دیتا ہوں میرا فون نمبر ہے اور اسی پر میرا واتسائپ ہے 0333 670 1 997 جی 0333 670 1997 ٹھیک ہے میرا بھائی اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا آن لائن جو ہے کرزہ جوان پروگرام میں وہ اپلائی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیر مت کیجئے فوری فون اٹھائیں موبائل نمبر ملائے میرا اور اپنے جو ڈیٹا کے ساتھ آپ اس چیز کو اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کا لون پاس ہو جائے گا کیا یہ فارم مارکیٹ میں دستیاب ہے کیا فارم کی فوٹوکاپی استعمال کی جا سکتے ہیں یہ بھی ایک دوست نے سوال کیا تو میں نے سوچا میں اس کے بارے میں یہ بھی بتا دوں تمام درخواستیں آن لائن اپلائی ہوگی اس کے کوئی فارم نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ نے فارم غلط کر لیا ہے تو آپ کی جناب اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے جی ہاں بالکل میں آپ کو یہ ایک احتیار بتا دوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک انفرمیشن دینی ہے اس میں کوئی آپ نے غلط انفرمیشن نہیں دینی کسی کا بھی آپ نے شنادی کارل نمبر لے کر اس کو اپلائی نہیں کرنا کیونکہ وہ بعد میں ویریفکیشن ہوگی تو وہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی اور اس بندے کا حق بھی مرا جائے گا جس کا آپ آئی ڈی کارل نمبر لے کر اپلائی کر رہے ہیں اس لئے اپنا کریں خود کا کریں اور خود اپلائی کریں اور خود انیشیٹیو لے کر آپ اس لون سکیم میں حصہ لیں ٹھیک ہے مرے بھائی اور فارم کو بالکل دھیان سے اور درست پر کریں اس میں غلط انفرمیشن نہ دیں جی ایک اور سوال ہے جو ایک دوست نے پوچھا اس کے بارے میں میں ڈسکس کرتا ہوں کہ درخواست گزار کی اہلیت کا میار کیا ہوگا دیکھیں درخواست گزاروں کی اہلیت کا میار اس کی عمر حد کیا ہے اس طرح کے سوالات دوستوں نے کی ہے تو اس کے بارے میں بتا دوں اس سکیم کے تحت درخواست جمع کرواتے وقت درخواست گزار کی کم از کم عمر کی حد گورنمنٹ نے اس سکیم میں اکیس سال سے پنتالیس سال تک رکھی ہے تاہم آئی ٹی اور کمپیوٹر سے متعلقہ لوگوں کے لئے کم عمر کی حد اٹھارہ سال ہے اٹھارہ سال کے طور پر آپ نے کوئی کمپیوٹر ڈیپلومہ کیا ہوا ہے یا آپ ایسا کوئی ایسے پروگرامنگ یا آپ کی گرافک ڈیزائننگ میں اچھا ایکسپرٹ ہیں تو اس میں آپ کی عمر کی حد تین سال کی ریاضی سال دی جائے گی آپ کو اٹھارہ سال کے عمر تب بھی آپ اس لون کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستوں ایک دوست نے سوال کیا کیا یہ جو مجودہ کاروباری افراد بھی اس کیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی بلکل چھوٹے اور درمیانی کاروبار والے چھوٹے اور درمیانی کاروبار والے افراد بھی اس کیم کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو لوگ دلی محلوں میں اور بزاروں میں کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی وہ لون اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی عبام نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کی ضرور درخواست منظور ہو جائے گی کیا ایک اور سوال کیا دوست نے کیا دو یا دو سے زیادہ افراد مشترکہ طور پر درخواست دے سکتے ہیں لیکن دونوں کے لئے مشترکہ اور انفرادی طور پر کرز کے لئے اہل ہونا ضروری ہے مسال کے طور پر کوئی ڈیفالٹر نہ ہو کسی بینک کا یا کوئی بھی اس کی ایسی فیم نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی ترخواست منظور یا نامنظور ہو سکے دوست نے سوال کیا کیا بیرون ملک پاکستانی بھی ترخواست دے سکتے ہیں جی نہیں یہ سکیم صرف پاکستان میں مقیم لوگوں کے لئے پاکستانیوں کے لئے اس میں بیرون ملک ہے جس میں پاکستانی ہیں وہ اس سکیم میں حصہ نہیں لے سکتے اور ایک دوست نے سوال کیا ایک فرد کتنی بار کرز لے سکتا ہے جی ہاں ایک دوست نے سوال کیا ایک فرد کتنی بار کرز لے سکتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ کے لئے بہت اہم ہوگا ایک فرد صرف ایک ہی بار کرز کے لئے درخواست دے سکتا ہے وہ اپنی ایک سے زیادہ درخواستیں اپلائی نہیں کر سکتا یہ اپلیکیشن جب آپ فرم فیل کریں گے آن لائن یا کروائیں گے تو آپ کو ایک جب آپ اپلیکیشن اپنی فیڈ کر لیں گے آئی ڈی کار کے آئی ڈی کار کیونکہ یونیک ہوتا ہے ایک ہی دفعہ انٹر ہوگا تو وہ اسی پر ہی اپلیکیشن فیڈ ہوگی اس کے بعد آپ اپلائی اس کو اس آئی ڈی کار کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ کو پھر کسی اور دوست کو یا کسی اور چیز کو اپلائی کرنا پڑے گا آپ صرف ایک ہی بات رخواست دے سکتے ہیں جی ایک اور سوال دوستوں کا کیا کہ کیا سکیم سے منسلک بینکوں کے ملازمین بھی قریبی رشتدار کرز کے اصول کے لئے درخواست دے سکتے ہیں جی نہیں بلکل منسلک بینکوں کے ملازمین یا ان کے قریبی رشتدار اس سکیم میں ان بینکوں کے ذریعے درخواست نہیں دے سکتے ایک اور سوال دوست نے کیا کیا سرکاری ملازمین کرز کے اصول کے لئے درخواست دے سکتے ہیں جی نہیں سرکاری ملازمین کی اس سکیم میں درخواست دینے کی سختی سے ممانیت کی ہے گورنمنٹ نے انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین اس درخواست میں اس لون سکیم میں حصہ نہیں لیں گے نہ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے پھر ایک اور اہم سوال بہت ہی اہم سوال منظور شدہ کاروبار جو الیجیبل ہیں بزنسز اس تکیم میں کچھ مخصوص بزنس منع بھی کیے گئے ہیں اور باقی لاکھوں کاروبار اس پاکستان میں ہو رہے ہیں تو وہ کاروبار کے بارے میں بتا رہا ہوں اس سکیم کے تحت کسی قسم کے کاروبار جو ہے نا وہ شروع کی جا سکتے ہیں جس جن کو قانون کے تحت اجازت دی گئی ہے مثال کے طور پر اخلاقی کاروبار جتنے بھی کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں غیر اخلاقی کاروبار آپ نہیں کر سکتے اس سکیم کے تحت آپ نہیں کریں گے مصبت کاروبار کریں گے نیگٹیو کاروبار نہیں کریں گے اور تیسری چیز ہے کہ کاروباری جو بھی ہیں علاقے ہیں اس میں آپ تجار کی لحاظ سے جو چلنے والے کاروبار ہیں وہ اس کو ہی اپلائی کریں کیونکہ یہ بہت مددگار ہوگی آپ کو آپ کی اپلیکیشن کے لیے بہت مددگار ہوگی آپ کی درخواست منظور ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور ایک اہم چیز اس کے ساتھ ہے کہ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس میں آپ کا تجربہ اور مہارت ہونی چاہیے تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہوگا آپ کی اپلیکیشن کو منظور کروانے میں پھر ایک دوست نے سوال کیا کہ جناب کہ اپنے تجربے کے لحاظ سے آپ کیسے کاروبار مختلف کریں دیکھیں آپ نے اگر کمپیوٹر لپلومہ کیا تو آپ کوئی بھی چیز اسپلائی کر سکتے ہیں آپ اکیڈمی بنا سکتے ہیں آپ کالج بنا سکتے ہیں سکول بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی ایسا اخلاقی کاروبار کر سکتے ہیں جس میں آپ کو فائدہ ہونے کے چانسز ہیں اور آپ اس میں تجربہ رکھتے ہیں آپ کر رہے ہیں اگر کام تو ویلنگوڑ بہت اچھا ہے آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ظاہر ہے آپ کا ایک جی تو دوستو کافی ساری انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہیں اور اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ کے میرے موبائل نمبر اور میرے واتس ایپ نمبر 03336701997 پر رابطہ کر سکتے ہیں واتس ایپ نمبر بھی میرا یہی ہے اور اگر آپ اون لائن اپلائی کروانا چاہتے ہیں تب بھی میرا نمبر یہی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جلد جلد اپلیکیشن کو اون لائن اپلائی کرائیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ چانسز بھڑ جائیں گی آپ کے جیسے ہی آپ اپلیکیشن فیڈ کروائیں گے تو آپ کے چانسز بڑھیں گے تو اس حوالے سے اگر ویڈیو آپ کو میرا یہ پسند آیا ہو تو ضرور ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ کسی انسان کا بھلا ہو سکے اور اگر کسی قسم کے سوالات ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں نیچے کومنٹ میں آپ کوئسچن یا کچھ جو بھی آپ نے پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ